بلاش مڈرگ میں جو شاہ تھا وہ میرا ملازم وہ میرا ملازم نہیں ہے بلاش کے قتل میں آتی ہے پہلی یہ بات ہے اس کے قتل ہمجھے حسوس ہیں انہوں نے بولا کہ احسن شاہ عمرے میں تھا وہ مجھے بلاش کی تمام مومنٹ بتا رہا تھا اس کا دادہ مند شیاد اس کے اڈے میں آتی ہے آج بھی آتی ہے اس کے ابے کے دور میں دادے کے دور میں آج بھی آتی ہے یہ اتنے نیک اتنے شریف لوگ ہیں انیس سو پچاس میں اس کا پردادہ قتل ہو اس کا دادہ قتل ہو اس کا والد قتل ہو یہ خود قتل ہو کیا آج یہ کیسے ہو کیوں لوگ مارتے ہیں کیوں لوگ مارتے ہیں کیوں لوگ لوگ مارتے ہیں جس کیس میں خونہ آگار تھا مجھے بھی سزار نہیں چاہیے ان کو بھی نہیں چاہیے عمرے دعا کو بڑا شوک ہے نکالنے کا پولیس والو اس کے بھی نکالو ادھر کون آتا تھا پرائیویل روم کس نے لے کر دیئے تھے ان کو فروڈ کون لے کر آتا تھا روم کا کمرہ فروڈ کے ساتھ کس نے بھرا ہوتا تھا وہ بھی نکالیں پھر فیصل آپ کریں کہ باپ کو میرا مروانے میں ہاتھ تھا تو اس کو بیٹے کو میرا بچانے میں آتنی ہونا چاہیے بلاش مٹرگ میں جو شاہ تھا وہ میرا ملازم وہ میرا ملازم نہیں ہے وہ سب کے گھر میں جاتا ان کے گھر میں بھی گیا جو انہوں نے کیا تھا نا وہ وقت بتائے گا مالشی تھا سب بھی گا تھا میرا ملازم نہیں تھا بلاش کے قتل میں آپ جاتے ہیں پہلی یہ بات ہے اس کے قتل میں جاتے ہیں اس سے زیادہ میں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں جاتے ہیں نام یہ میرا لے رہے ہیں ٹیپور مرڈر میں ٹیپور کے ٹیک میں بلاش کے مرڈر میں میں بیان جا اپنی سٹیٹ میں انشاءاللہ جلدی آگے پولیس کو دوں گا جو فیصلہ کر رہے ہیں کہ میں گناہ غاروں ٹھیک ہے بے گناہ تھا جو بلاش کا دوست احسن شاہ انہوں نے بولا کہ احسن شاہ عمرے میں تھا وہ مجھے بلاش کی تمام مومنٹ بتا رہا تھا اس نے جیکٹ بلوڑ پہنی ہی کہ نہیں پہنی ہی وہ اصلہ بڑا ہے اس کے پاس ویپن کے نہیں ہے اور وہ کہاں تک نکلے کب اس جگہاں پہ پہنچ گیا آگے پہنچ گیا وہ پولیس کے پاس ہے نا میں آپ کو کہہ رہا ہوں احسن شاہ کے ساتھ میری عمرے کے درمیان کوئی بات سلام دعا بھی نہیں ہوئی بات بھی کوئی نہیں ہوئی اس کا دادا منشیاد اس کے اڈے میں آتی ہے آج بھی آتی ہے اس کے ابے کے دور میں ہے دادے کے دور میں ہے آج بھی آتی ہے اس کا قزن باست اس کے گھر کے ساتھ ہی رہتا ہے ان اس نے چرس آئی اس نے چرس چورا لی کچھ چرس اس نے چھپا چورا لی ان کا اپنے میں پھڑا پڑتا ہے وہ چرس نہیں دیتا اس کی والدہ بلاج کو پاکستان سے باہر نکالتی ہے اور اپنے گانمن کے ساتھ مل کر ان کے گھر کے باہر ان کو اطلاع ملتی ہے وہ دونوں بھائی کٹھے ہوئے ہیں دو بھائی تھے یہ فیرنگ کرواتی ہیں ان کو مرواتی ہیں جب فیرنگ ہوتی اس کی والدہ اوپر سے چھجے میں آکے دیکھتی ہے وہ اس کو بولتی ہے ٹیپو کی بیوی کو نوری یہ تم کیا کر آ رہی ہے یہ باگتی ہیں ایک بھائی مڈر ہو جاتا ہے ایک بھائی زخمی ہو اس میں اس کی ماں کا قتل کا پرچہ ہوگا یہ اتنے نیک اتنے شریف لوگ ہیں انیس سو پچاس میں اس کا پردادہ قتل ہوگا اس کا دادہ قتل ہوگا اس کا والد قتل ہوگا یہ خود قتل ہوگا کیا جے کیسے لوگ کیوں لوگ ان کو مارتے ہیں کیوں مارتے ہیں یا کیوں قتل ہوگی ہیں کیوں وہ لوگ مارتے ہیں جنہوں کی انہوں نے سینکڑے گارو جاڑے ہوئے ہیں وہ بھی تو دیکھو میعاصف جو جو جوٹھی شادت نہیں دے رہا تھا نہیں دی اس نے میعاصف تسیل بزار والے کو اس نے قتل کروایا بچوں ساتھ تھا اس قتل میں انہوں نے قرآن دیا تھا وہ ہی تفیش کر لیتے ہیں یہاں تک نعبت کسی کی بھی نہ گریبی نہ انہوں نے جس کیس میں بناگار تھا مجھے بھی سزار میننی چاہیے ان کو بھی میننی چاہیے ملک مشتاق صاحب جو ٹیپو کے قریب کی دوست اور فیملی منبر یہ میرے سے بات کر رہے ہیں انہوں نے مجھے میرے سے بات کر کے میری بلاج سے اور بھئی کے بیٹے سے میری انہوں نے پاس کر رہے ہیں ملک مشتاق صاحب جو ان کے انگل انکل ہیں آج بھی فیملی منبر جا بات شروع ہوئی اور دیڑھ سال بلاج کے سال میری خون پر باک ہوتی رکھی ہیں میرے گار میں فیرنگ ہوئی دو دن کے بعد ملک مشتاق صاحب تشریف لائے انہوں نے مجھے بولا برسا بلاج نے مجھے قرآن پاک دیا ہے کہ اس کیس کا مجھے پتہ نہیں ہے کہ یہ ویڈیو پہ آپ کو بھی قرآن دیر دینا چاہتا ہے آپ اس کا ویڈیو پہ قرآن لے لیں میں نے بولا ملک مشتاق صاحب ابھی کچھ دن پھیر جائیں مجھے خود نے سمجھا رہی یہ میرے ساتھ ہوا کہ کچھ دن گزرتے ہیں دو یا تین دن گزرتے ہیں بللہ اکبر بللہ ڈی ایس پی لٹائر جس کے بیٹے کی شادی تھی جس پہ یہ بلاج ہلاک ہوئی اس کا بیٹا ڈرائونگ کر رہا تھا فیرنگ کے درمیان قرآن کیا تھا وہ ڈرائونگ کر رہا تھا بللے اکبر صاحب نے تیک سندو صاحب ڈی ایس پی لٹائر ہیں ان سے رابطہ کیا ان کو بولا کہ تیو بٹ سے میرے بیٹوں کو معافی دلا دو میرے بیٹوں کو یہ نشے میں لے کر آیا وہ گاڑی چلا تیک صاحب اس کو لے کر سی سیو بھی ہمارے ان کے پاس لے جاتے ہیں بنیاں مین ویس کے پاس وہ لے کر جاتے ہیں وہ جا کے تیک صاحب انہیں ملاتے ہیں ان کے بتاتے ہیں کہ جناب یہ لڑکا ڈرائونگ کر رہا تھا بللہ اکبر ڈی ایس پی کا بیٹا ہے یہ ڈرائونگ کر رہا تھا اس کے والا نے مجھے بات بتائی ہے اس کے والا نے مجھے ساتھ بیٹا ہے یہ آپ کے ساتھ بیان آپ کو بتا رہا ہے امین ویس صاحب نے ساری بات سنی ادھر سے وہ بات کر رہا ہے لڑکا ادھر سے چالیس بندے ایس پی سیٹی کے پاس بلاش اور بچو ساتھ اور چالیس بندوں نے قرآن دیا کہ ہم نے فیرنگ تھی بڑھ کے گھر نہیں تھی جب امین ویس صاحب نے اس لڑکے کی بات سنی ایس پی صاحب سے بات کی ایس پی صاحب کو انہوں نے بولا اس کو گرفتر کار کر دی یہ ان کو قرآن تھا چالیس بندوں کا جو ڈرائور تھا وہ سی شیف صاحب کے پاس بھائی میرین کے ساتھ کیا دشمی مجھے خود نہیں سمجھا تھا آگے سے انہوں نے میرے گھر میں واقعے سے تین مہینے سے پہلے تین مہینے تک چار ریٹیں کروائیں چار ریٹیں وہ فیر نصیر آباد میں درج ہے آپ فیر نخوال سکتے ہیں کہ میں بتا لیتا ہوں کہ میں منشیات بیچتا ہوں کہ میں جوا کراتا ہوں کیوں ریٹیں کی پولیس میں وہ اس لیے کی یہ تیہی بارٹ پولیس کے ساتھ اڑے گا اس کا خلص مقابلہ کریں گے ہم جو پہلی ریٹ تھی نصیر آباد میں تفتیشی حصہ چل لگوایا جاتا ہے جو ڈی اے جی کا منظور نظر تھا جو آج پریشن میں لگے ہوئے ہیں نکوی ان کا منظور نظر تھا وہ جو قصور میں قبضہ لینے کی چکر میں اس نے بندے مارے اس کو بھی فائر لگے وہ جنرل ہسپیٹل میں ایڈمیٹ ہو گیا اس کے لگنے تھے یہ پانچ دن بعد کی پہلے بات کی بات ہے جہاں میرے گا ریٹ ہوئی پولس مقابلہ بنانے مجھے مارنا تھے وہ جنرل ہسپیٹل رہا ہسپیٹل میں آپ تقیقات کریں اس دور کے کیمرے نکالیں کیمرے تو آپ کو بڑا شوق ہے نکالنے گا پولیس والو اس کے بھی نکالو ادھر کون آتا تھا پرائیویل روم کس نے لے کر دیئے تھے ان کو فروڈ کون لے کر آتا تھا روم کا کمرہ فروڈ کے ساتھ کس نے بڑا ہوتا تھا وہ بھی نکالیں پھر فیصل آپ کریں کہ حقیقت کیا ہے پولیس آپ پولیس ہیں وہ میری بھی ہیں کسی سب کی ہیں میرا بھی آپ کو تفض کرنا چاہیے دوسروں کا بھی کرنا چاہیے میں غلط ہوں مجھے غلط آپ کو کہنا چاہیے مجھے صدا دینی چاہیے آپ کو دوسروں کو بھی آپ پارٹی نہ بنیں جو آپ کر رہے ہیں جو آپ نے کیا ہے لڑائی صرف آپ کی وجہ سے ہوئی جو ہو رہا نا صرف آپ کی وجہ ہے تبائی ہمارے گروہ کی پولیس کی وجہ سٹارٹ سے ہے سٹارٹ سے یہ پولیس نے ہمارا تماشا دیکھا یا میری تو لڑائی کوئی ان کے ساتھ کوئی نہیں میرا مسئلہ کوئی نہیں میری کوئی کاروبار ان کے ساتھ نہیں میرا کوئی لینا دینا نہیں کوئی بولتا میں نے قبضہ کیا ہوا تھا اس نے قبضہ کیا تھا بلے نے موچید روزہ مارا جگڑا ہو گیا میری کوئی بائی بات ہی کوئی میرا کوئی مسئلہ ہی کوئی نہیں میرے ان کے ساتھ کوئی جان پچھان بھی نہیں کوئی دوستی نہیں کوئی سلام دعا بھی نہیں تھی پولیس والوں نے کیسی گیمیں کھیل کھیل گئے ہمیں یہاں تک پچھا میری ان کے ساتھ کوئی دشنی نہیں تھی نہ ہے نہ میں سمجھتا ہوں یہ جو بات کہا رہے ہیں نا کہ بلہ ٹرکاں والا مدر ہوتا ہے کیوں ہوتا ہے ٹی پو ٹرکاں والا بلے ٹرکاں والے نے اپنے بندے تھے ان کے جس کا نام نیخہ بھی تھا بابا بھی تھا بولا سنیارہ بھی تھا مائیوں گجری بھی تھا اور بھی کافی سے انہوں نے ان سے بندے مرواتے تھے انہوں نے اکبری منڈی میں بندے مروائے جس کا نام میرو دین تھا ایک گجر برادری کا تھا ایک اور کوئی تھا بلے ٹرکاں والے کو کلیار صاحب نے گرفتار کر لیا ڈی ایس پی کلیار صاحب تھے انہوں نے گرفتار کیا بلے ٹرکاں والے نے اپنی صفائی قرآن پاک پہ پانچ سو بندے کے قریب دی انہوں نے بلے کو اور بلے کے بیٹے کو ٹی پو کو انہوں نے کلیر کر دی نیفہ بابا یہ دوسرے سیال کوڑ کے جو تھے مفرور اشتیاری اجرتی قاتل تھے جو ان کے اروار تھے جو انہوں نے پالے ہوئے تھے ان کی دشمن ان کے ساتھ پڑ جاتی ہے یہ بلے ٹرکاں والا شیخ صدیق جو میں نے بات سنی ہی ہے شیخ صدیق ڈی ایس پی سی تھے بلے ٹرکاں والے نے ان کی والدہ بہنیں بہو اٹھا کر شیخ صدیق کے پاس بیٹھ کر ان کو کٹوایا تھا صبح بلے ٹرکاں والا قتل ہو جاتا اس قتل میں میرا نام بھی نہیں تھا پرچے میں میرا ذکر بھی نہیں تھا نام میرا کوئی تلق تھا اس کے بعد انیفہ بابا مجھے دبائی میں نائنٹی سیمن میں ملتے ہیں ملک سان مجھے ملاتا ہے ان کے ساتھ ملک سان کے وہ ساتھی تھے وہ مجھے ملاتا ہے میری ملاقات ان کے ساتھ ہوتی ہے میں باتیں کو سنتا ہوں وہ پاکستان واپس آ جاتے ہیں جب پاکستان واپس آتے ہیں نا بلہ ٹرکاں والے کے قتل کے بعد وہ غالباً تقریباً نائنٹی فور میں مڈر ہوا تھا یہ نائنٹی سیمن کی بات ہے میرے ان سے ملاقات ہوئی پاکستان واپس آتی ہیں ایک بندہ مجھے ایک دن کن کر کے کہہ رہا ہے کہ بات صاحب یہ آئی ٹیپو کو قتل کر رہے ہیں ٹیپو کی والدہ مزنگ ہاؤسپیٹل میں اڈمیٹ ہے ہاؤسپیٹل مجھے اب نام یاد نہیں وہ مزنگ ہاؤسپیٹل میں ڈمیٹ ہے ادھر یہ آج انہوں نے ٹیپو پہ اٹیر کرنا ہے میرا ٹیپو کے ساتھ واسطہ نہیں تھا کوئی احمد ہاں چدر صاحب جو ٹیپو کے انکل تھے ویلے ٹرکاں لے کے بائی بنے ہوئے تھے طلق تھا انہوں کا طلق تھا میرا بھی ان کا اسلام دعا تھا میں نے احمد چدر صاحب کو فون کیا کہ آئی ٹیپو نے ہاؤسپیٹل مزنگ جانا ہے اپنی والدہ کی خبر لینے کے لیے ان کی طبیعت ٹھیک نہیں ہے اس کو بچا لیں اس کو ادھر آئی نہ جانے انہوں نے چدر صاحب نے ٹیپو کو بولا ٹیپو کو روک دیا کہ تمہیں میں آج اپنی والدہ کی خبر لینے مزنگ آسپیٹل میں نہیں جانا بھائی مجھے یہ بتائیں میں ٹیپو کے والد میں قتل میں تھا جب میرا ہاتھ تھا نام تو میرا پرچے میں نہیں تھا ہاتھ تھا مجھے ٹیپو کو بچانے کی کیا ضرورت تھی اس کا بیٹا تھا نا میں تو نہیں مار رہا تھا مارتے اس کے دشمن ہیں جن سے یہ بندے مرواتے تھے مارتے وہ کہ باپ کو میرا مروانے میں ہاتھ تھا تو اس کو بیٹے کو میرا بچانے میں آتھ نہیں ہونا چاہیے یہ سکھ سنس بھی کہتی ہیں اکل بھی ہے لیکن نہیں تھا ہوتا میں کہتا ہوں اینڈ میں میں بات کر رہا ہوں اس واقعیت کے بعد جو میرے گھر کو اس نے خدیر دیا نا وہ لوٹا ہے تکیتی کی ہے وہ سیور اور پیسہ میں نے ریکوور کرنا ہے انشاءاللہ تھا میں اپنے وزیرِ اللہ بی بی مریم اور وزیرِ عظم شباہ شریف صاحب کو ترخواست کرتا ہوں یہ میری ریکووری کرائیں